باچل میں تباہی سے ہوئی بربائی کی نشان جگہ جگہ بکھ رہے ہیں ہر طرف چیز پخار ہے موسم کی مار اور لوگ جھیل رہے ہیں لوگ اب بھی خوف کے سائے میں زندگی گزارنے کو مجبور ہیں تباہی کی تصویر کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے سی ایم سکو وندر سنگھ سکو آپریشن مانیٹرنگ کر رہے ہیں سی ایم سکو نے ہمارے سیوگی انیل تھاکور سے خاص بات چیت میں کہا کہ کوششیں لگاتار جاری ہیں سرکار پیڑتوں کی ہر سمبہ مدد کرنے کو تیار ہے اور بھرسک پریاس بھی جاری ہیں اور رابطہ کو لے کر کے لیے کیا کچھ کہا سنتے ہیں انڈیا نیوز پر آپ کا سواغت ہے میں ہونیل تھاکور اس وقت ہیماچل کے مکہ منتری سکو وندر سنگھ سکو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے خاص بات چیت کریں گے سر انڈیا نیوز پر آپ کا سواغت ہے سر ہیماچل میں تراستی آئی ہے اور اس تراستی کے بیچ آپ خود زمین پر اتر کر لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں ان کا درد جان رہے ہیں کیا یہ تراستی جو آئی ہے سر ایسی تراستی اس سے پہلے آپ نے کبھی دیکھی اپنی جو آپ کی عمر ہوگی اور اس کے کیا کارانے آپ گراؤنڈ پر رہے دیکھئے ہماری بھی پچاس پچپن برش عمر ہو چکی ہے ایسی طبائی کا منجر ہم نے اپنے جیون کال میں کبھی نہیں دیکھا اور جو ہم نے بجرگوں سے سنا ہے ان کے جیون کال میں بھی ایسی تراستی نہیں آئی ہے اور اس تراستی کے کان ہماچل پردیش کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے سب سے پہلے اس تراستی میں سات جلائی سے گیارہ جلائی تک تین سو پرتیشت کے قریب اتیادیق وارش ہوئی اور وارش لگاتار بہتر گھنٹے چلتی رہی جس نے ہمارے کلو ڈسٹک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا پھر اس کے بعد جب بار کا پانے چلے شتروں میں پہنچا تو وہاں بھی بڑی فصلوں کو بہت نقصان پہنچایا ہم ابھی اس تراستی سے اوبری رہے تھے تیرہ گھر سے لے کر سولہ گھر تک پھر ایک بہت بڑا بارش ہوتی رہی اور کافی نقصان ہوا اور اس تراستی میں جانوں کو بہت نقصان ہوا سر شملا پہ آنا چاہوں گا میں شملا پہ جو پاپولیشن ہے پچیس ہزار لوگوں کے لیے بسایا گیا شہر جو ہے وہ ڈھائی لاکھ تک کی آبادی تک پہنچ گیا ہے تو ہمارچل سرکار کی کیا پلاننگ ہے آگے کیونکہ وہاں پہ پہلے یہ چرچہ ہوتی رہی ہے کہ وہاں جو سرکاری دفتر ہیں ان کو بھی شفٹ کیا جائے کہیں یا پھر جو امارتیں لگاتار بن رہی ہے اس کے لیے کچھ نیا پلان کیا جائے تو ہمارچل سرکار کی جو اگلی پلاننگ ہے کیونکہ جو سمرل میں ہوا یا پھر لال پانی میں ہوا وہ ایسے حادثوں سے آگے کیسے بچا جائے دیکھئے ہم نیا شہر بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور نیا شہر میں ہماری صوبیدھائیں ہوگی اس طرح سے کیسے بچنا ہے اس بارے میں ادھیان چل رہا ہے دینیل سسٹم کیسا ہوئے گا نالوں کو چوک نہ کیا جائے اس کے لیے کیا نیا بنانے ہیں ان سب کانونوں پر ادھیان کیا جا رہا ہے لیکن جب پراکریتک پرلے ہوتا ہے اس کا کوئی سمیں نہیں ہوتا یہ پراکریتک دورہ کریٹ کیا گیا پرلے ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بارش کا نمال لگا سکتا ہے لیکن کلاؤڈ ورسٹ کہا ہوگا یہ نہیں بتا جائے جا سکتا تو کلاؤڈ ورسٹ جہاں ہوتے ہیں وہاں تیج پانی آتا اور تیج پانی کے ساتھ جب پیڑ اپروٹ ہوتے ہیں اور سلیش کے ساتھ وہ نیچے جو گھر بنے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بھا کر لے جاتا ہے یہ ترازدی کا مین کارنا ہے لینڈ سلائٹس پہاڑ کا سبھاو ہے لینڈ سلائٹس ہوتے ہیں برسات میں ہوتے ہیں کوئی سوڑک کٹ جاتی ہے اس کے بعد بھی لینڈ سلائٹ ہوتے ہیں سر جو فور لینڈ کا کام ہوا اس پہ کئی بار سوال اٹھائے آپ کے منتری بھی کہہ رہے ہیں باقی جو انجنئر ہیں میں کئی سائنٹس سے بھی بات کی اس معاملے میں تو کہا گیا کہ جو پہاڑ ہیں وہ نبی ڈگری نائنٹی ڈگری تک کٹے گئے ہیں تو جو سٹکچر انجنئر تھے جنہوں نے فور لینڈ جو جس کا نقشہ پاس کیا اس میں کہاں گڑھڑیاں دکھی جو اب فور لینڈ لگاتار بند ہیں جو پریٹک ہیں وہ جہاں فنسے تھے وہ ہی رہ گئے نہیں فور لینڈ تو اب کھول دی گئے سارے فور لینڈ کھول دی گئے فور لینڈ سے نہیں نقصان ہوتا وہ پہاڑ جب کٹتا ہے نہیں پہاڑ جب کٹتا ہے تو وہ لینڈ سلائٹ ہوتے رہیں گے پر وہ سٹل ہوگا چار سال بعد کیونکہ پتھر کے اوپر کی مٹی جو سلیچ بن کر آئے گی وہ ہوگا ایسے ہم نے ٹھائیس آزار کلومیٹر سڑکے امنا ہی تو سب جگہ تھوڑا تھوڑا لینڈ سلائٹ سب ہی جگہ ہوتا ہے میں نقصان ہوتا ہے جیسے بی بی ایم بی نے پانگ ڈیم سے پانی چھوڑا تو کانگڑا میں نقصان بارش سے نہیں ہوا وہ پانگ ڈیم میں بارش ہو اس کے بعد وہ پنجاب میں بھی گیا اور پنجاب میں بھی نقصان کر رہا ہے تو ان سب ایک ایک ستیتی یہ ہے ایک ہے لینڈ سلائٹ کی ستیتی ایک ہے اتیادک نالوں میں جب پانی آتا تو پھر بار آگے جون کے گھر کنارے ہوتے وہ پانی کورس بدلتا ہے تو اس کا نقصان ایک ہے بار سے تو ان سب ستیتی کا سسٹیمیٹک ڈھنگ سے ہم دھین کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سامنے جو فلیٹ پھنے تو سٹکچر انجنیرنگ ہماری اچھی ہو اور سر چندر تال پہ آنا چاہوں گا میں جو سات تاریخ سے گیارہ تاریخ تباہی مچی اس کے بعد جس طرح سے سکھویندر سنگھ سکھو کی سرکار نے مورچہ سنبھالا اور چندر تال میں آپ نے اپنے منتری بھیجے اور اپنی جان پر خیل کر انہوں نے وہاں پرٹکوں کو بچایا تو یہ جو تباہی تھی سکھویندر سنگھ سکھو خود لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر خانہ خانہ رہے تھے یہاں تک کی پرٹک یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا سی ایم ہمیں بھی ملنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں ہمارے گھر پرٹک مہمان ہے اور ہماری سنسکرطی مہمانوں کو عادر کرنے کی رہی ہے ہندو سنسکرطی جو رہی ہے اور میرا یہ معنی ہے کہ جب ایئر فورس نے انویلٹی شو کی کیوں آنا ہے ہیلی پیڈ ہے لینڈ کی سبیدہ نہیں ہے ایئر پورٹ کے پائلٹوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے لیکن توریسٹوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے ایک سوٹی انہوں نے لائی اس کے بعد انہوں نے انویلٹی شو کی تو ہمارے پاس فینسلہ لنے کا سمیہ تھا کہ دو سو نبیے کے قریب ریٹک فرسے تھے جس میں کناڑکا مہاراسترام پونے باومبے ڈلی ہریانہ راجہستان سب جگہ کے اور چار سے چھے پوٹ برف تھی اب جولائی میں چار سے چھے پوٹ برف تھی اور مائنس فورڈ ڈگری ٹیمپریچر تھا کیونکہ ہمارے نا سنو مونڈ ایریا سویزنلینڈ سے بھی زیادہ تو بارہ مہینے برف رہتی ہے ہمارے چل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب برف پڑ جائے گی تو برف پڑ گی اب روڈ کھلوانا تھا تو ہم نے اپنے منتریوں کو جی سی بی میں بٹھا کر بھیجا اور چودہ گھنٹے کے بعد جب روڈ کھلا تو ان کو بچایا اگر ایک دن بھی لیٹ ہو جاتے تو وہ اکسیجن کی کمی اور اس کے ساتھ تھنڈ کے کان کوئی بھی گھٹناک گھٹ سکتی تھی آپ ان پر ریٹکوں سے پوچھئے ہمارے منتری رات کے دو بجے سیٹلائٹ فون سے مجھے سمپرک کیا اور پھر پتہ لگا کہ وہ پہنچ گئے جب ان نکل آئے تو ہماری بھی سانسوں میں سانس آئی کی بچاروں کی جیب انہوں نے بچ گیا اور نکلتے ہو انہوں نے اپنی خوشی کا امیجہار کیا پچھتر ہزار ٹوریسٹ ہم نے اٹھالیس گھنٹے میں نکالی ہے پندرہ ہزار گاڑیاں ہم نے اٹھالیس گھنٹے میں نکالی ہے پانی بجلی اور موبائل کنیکٹیوٹی اٹھالیس گھنٹے میں ہم نے سٹور کی ہے آپ کسی بھی سٹیٹمنٹ دیکھ لینے جائے اور کوئی راجکتہ کا محول نہیں ہے کوئی ہاہا کارنی کی لوٹ پڑ رہی ہے پانی کی بوتل بیس روپے کی دو سو میں بکری ہے پانی کی بوتل اتنے مہیں بھی کی کھانا اتنے مہیں رہا سرکار سرکار کے سرکار نے اپنی طرف سے کھانے کا انتجام بھی کیا فال فروڈ کا انتجام بھی کیا سر ایک سوال لینا چاہوں گا میں خود ہمچل سے آتا ہوں ملٹ کلاس سے ہوں جب ہم پانس روپے مانگتے تھے گھر والوں سے تو پچاس روپے دیے جاتے تھے آپ کو آپ بھی ملٹ کلاس سے آتے ہیں ملٹ کلاس سے آئے ہوئے مکہ منتری ہیں کیا آپ کو جتنا خرچ آپ مانگ رہے ہیں کہ اندر سے اتنا مل رہا ہے کیونکہ نیتا بھی بخش جیرہا اٹھا کر رہے ہیں وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ جو راشی ہے وہ بانٹی نہیں جاری یعنی کہ راج نیتی نہیں ایسا نہیں ہے میں نے تو راشی کو بیس گناہ بڑھا دیا کہ اندر سے تو پانچ ہزار پیر ملتے ہیں مکان ڈیمیج کے میں نے ایک لاکھ کر دیا کہ اندر سے پشو مننے کے تیس ہزار ملتے ہیں میں نے پچھ منہ ہزار کر دیا کہ اندر سے کپڑوں کے بیس ہزار ملتے ہیں ہم نے پچاس ہزار کر دیا میں جانتا ہوں کہ جب ایک دیوار کسی عام گریب آدمی کی ٹوٹتی ہے تو اس کا بیس پچی ہزار سے نقصان نہیں ہو تو پوری بلڈنگ ہلتی ہے اس کی سٹنسنگ کے لئے پیسے چھیے تو ہم نے تو ریلیف مینیولی چینج کر دیا کہ اندر سرکار کا ریلیف مینیول کے انصاف سے تو ایک کلومیٹر سڑک بنانے کے لئے سوالاک روپے ملتا اس سے سڑک بنے گی پہاڑ میں سڑک بنے گی تو ان کو بھی ہل کے لئے ریلیف مینیول کو چینج کرنے کی جورت ہے تو اس دیس ٹھیک ہو جائے میں انتیم سوال لینا چاہوں گا آپ بھی جلدی میں ہیں لوگ سبح چناب نزدیک ہیں اور ہمچل میں گارنٹیوں کے بلبوتے جو سرکار آپ کی بنی کرناٹک میں گارنٹیوں کو لے کر ہی آپ آئے تھے اور آپ نے کرناٹک بھی جیتا کیا لوگ سبح چناب میں بھی گارنٹیوں کے ساتھ کانگریس آنے والی ہے یہ تو ہائی کمانڈی بتائے گا اور اس سومے تو میرا پورا دھیان آپدہ پر کندریت ہے اس لئے میں آپدہ کے دریشتی کون سے بات کرو گا بہت بدل یہ تھے سکھویندر سنگھ سکھو جنہوں نے انڈیا نیوز سے بات کی اور بتایا کہ کس طرح سے وہ گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں اور شملا سے دلی اور دلی سے شملا تک لگا تاپتہ کی بھی جا رہے ہیں تو آپ جڑھ رہی ہیں انڈیا نیوز کے ساتھ نمشکال